ویلکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو پارٹسپیٹ ان پرکشا پیچارچا ٹوٹوزنٹ ونٹی فور چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں ایک سٹوڈنٹ ہیں یا پیرنٹ ہیں سب ہی کے لیے جو پروسیجر ہے پارٹسپیٹ کرنے کا آن لائن وہ سیم رہے گا یہ پورا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس آج کی ویڈیو میں جانیں گے صرف دو تین منٹ میں یہ سارا کا سارا پروسس ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اپنے موبائل کا جو گوگل کروم بروزر ہے اسے اوپن کروں گا اور یہاں پہ سرچ بکس میں یہاں پہ سرچ بکس میں ٹائپ کروں گا میں انوویٹ دیکھے لکھی آیا گیا اوپر انوویٹ انڈیا.mygov.in سرچ کرنا ہے ہم نے اوپر ہی ایک اوپشن آتا ہے لاغ ان ویڈ او ٹی پی اس پہ کلک کرتا ہوں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں اوپر آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے پورا نام ڈالنا ہے اور نیچے یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو نیچے اوپشن ہے لاغ ان ویڈ او ٹی پی اس پہ کلک کرنا ہے میں اپنا موبائل نمبر ڈالتا ہوں اور لاغ ان ویڈ او ٹی پی پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ جو میرے نمر پہ اوٹی پی آیا میں نے وہ یہاں پہ ڈالا no i will click on submit option جو یہاں پہ submit ہے option اس پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد کچھ سمیں لے گا یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح کا interface آیا تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے یہاں پہ چار options ہے دیان رکھیں student self participation یہ پہلا option ہے یہاں پہ جہاں سے student participation کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے teacher participation ہے آگے student participation through teacher ہے پھر parent participation ہے ٹھیک ہے چاہے آپ ایک student ہیں تو یہاں پہ student کے نیچے جو submit option ہے اس پہ click کریں گے اگر آپ teacher ہیں تو teacher کے نیچے جو submit والا option ہے اس پہ click کریں گے اگر آپ ایک student ہیں through teacher participation کرنا چاہتے ہیں تو اس والے submit option پہ click کریں گے اگر آپ ایک parent ہے تو اس والے submit option پہ آپ click کریں گے میں as a teacher login کروں گا تو یہاں جو teacher کے نیچے submit والا option میں ہے میں اس پہ click کرتا ہوں دیکھئے سب میٹ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا ہے یہاں پہ اوپر ہی ہیں تیچرز ڈیٹیل اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے تو تیچر کی جگہ لکھے آئے گا سٹوڈنٹ ڈیٹیل اگر آپ پیرنٹ ہے تو وہاں پہ لکھے آئے گا تیچر کی جگہ پیرنٹ ڈیٹیل تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پھوشٹ نیم اس والے ڈبی میں آپ نے اپنا پھوشٹ نیم ڈالنا ہے پہلے والے باکس میں یہاں پہ آپ نے اپنا لاشٹ نیم ڈالنا ہے اس کے نیچے یہاں پہ دیکھیں ای میل آئی ڈی یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر رہے گا جو بائی ڈیپالٹ بھی رہے گا پیچھے جب آپ نے اوٹی پی مانگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میل چڑے گا پھر میل چڑے گا آدھر چڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ڈیٹا بورٹ اپنی ڈالنی ہے اور اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو ٹیچر کے لیے یہی ضروری یہاں پہ چڑے گا سبجیکٹ کون کون سی کتاب یہ ٹیچر پڑھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سکول ڈیٹیل میں آئے گا سکول کا نام ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا آگے بورڈ کون سا ہے آپ کا بورڈ یہاں بورڈ کر سکتے ہو سیلیکٹ یہاں پورے نیچے سٹیٹ ہے یونین ٹیریٹری کی لسٹ چڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایڈرس اس والے باکس میں ہم نے ڈالنا ہے کنٹری بائی ڈیفالٹ انڈیا ہے پھر یہاں پہ سٹیٹ یونین ٹیریٹری اس باکس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں پوری لسٹ چڑے جائے گی سٹیٹ اور یونین ٹیریٹری کی جو آپ کی ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے آپ اپنا کیا کریں گے ڈسٹک سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنا پین کوڈ ڈالیں گے چلی یہ میں ساری ڈیٹیلز یہاں پہ ڈالتا ہوں پہلے اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلا جو پارٹ ہے ڈیٹیز ایکٹیویٹی پہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ڈیٹیلز بڑھتے ہیں میں نے یہاں پہ ساری ڈیٹیلز ڈال دی ہیں اب آتے ہیں ایکٹیویٹی پہ ایکٹیویٹی میں سب سے پہلا سوال جو ہے what should you do if you encounter a challenging topic during your revision چار options دیئے گئے ہیں چار میں سے جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے مان لیجئے جیسے میں یہاں پہ کرتا ہوں seek help پہ یا skip topic پہ جو مجھے صحیح option لگتا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں مار کلک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جو option کے پیچھے آپ کا circle ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کرو گے اس کے اندر کلر پھیل ہو جائے گا اسی طرح سے جیسے دوسرا سوال ہے what is the significance of continuous learning universe chosen carrier اس سے کیا ہوتا ہے continuous learning سے جیسے یہاں پہ ہے کچھ options ہیں جیسے مان لیجئے میں کہتا ہوں option third جو ہے professional growth یہ صحیح ہے تو اس کے پیچھے جو circle ہے اس سے میں پھیل کروں گا اس پہ کلک کروں گا تو وہ پھیل آپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو آپ کو صحیح جواب لگتا ہے آپ لوگ کو بھریں گے ٹھیک ہے جب سب ہی سوالوں کے آپ یہاں پہ جواب بھریں گے لاشٹ پہ ایک بات پوچھ رہا ہے question to pm submit a question of your choice related to dealing with examination stress examination stress کے related اگر آپ کوئی بھی question honorable prime minister سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اس بقس میں and it should not be more than for 500 characters ٹھیک ہے دعا میں رکھیں اگر آپ بھریں گے بھی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی question بھی نہیں ہے تب جا کے آپ سیدھے submit پہ click کر سکتے ہیں تو پہلے ہم یہ ساری چیزیں بھر لیتے ہیں اگر آپ question بھریں گے یا نہیں بھریں گے submit آپ کر سکتے ہیں لیکن اوپر والے جو activity میں پانچ question ہیں وہ ضروری بھرنے ہیں اس کے بعد ہی یہاں پہ submit ہوگا تو چلیے میں یہاں پہ ان questionوں کو دیکھتا ہوں پھر سے ایک بار ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں questionوں کو دوبارہ دیکھیں تو پہلے save draft پہ آپ لوگ click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے questionوں کو جواب دیتے ہیں پھر finally ہم لوگ کیا کریں گے submit پہ click کریں گے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پہ سارے option بار دیئے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے question to prime minister اب ہم سیدھے کیا کریں گے یہ جو نیچے ایک option ہے پہلا ہے save draft اب ہمارا procedure complete ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کوئی change وغیرہ نہیں کرنی ہے تو پھر ہمیں کس پہ یہاں پہ click کرنا ہے یہ جو submit والا option ہے اس پہ ہم نے click کرنا ہے یہ سارا process complete کرنے کے بعد اب میں submit پہ click کروں گا تو یہاں لکھے آئے گا no changes modification will be permitted ٹھیک ہے اگر آپ submit کرو گے تو پھر کوئی change وغیرہ نہیں کر سکتے وہ submit ہو جائے گا ٹیک ہے اگر آپ save draft کرو گے تو آپ پھر بعد میں اس میں change کر کے پھر آپ نے submit کرنا ہے جاتا ہے پھر ok پہ click کروں گا ok پہ click کرنے کے بعد کچھ سامنے لے گا یہاں پہ submit پہ click کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کا پیش سامنے آیا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے participate as a teacher you have successfully submitted for PPC 2024 certificate will be available from 12th jan 2024 یعنی 12 January کے بعد ہی ہمارے پاس جو ہے وہ certificate جو ہے وہ available ہوگی پھر جا کے ہم نے login کرنا ہے without ٹی پی اور یہاں پہ ہم اپنی certificate جو ہے وہ download کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھایا ہوگا دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد